بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہوں شہر کراچی کی اہم ترین موسمی اپ ڈیٹ کے ساتھ جس میں جانیں گے بوندہ باندی کا احوال اور آنے والی بارش کی خوش خبری کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو موسم کی تعلیٰ ترین اپ ڈیٹ اسی طرح آپ کو سب سے پہلے ملنا شروع ہو جائے گی ناظرین اگرچہ کئی ویدر کے چینلز نے جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں یہ پیشنگوئی کر رکھی تھی کہ کراچی میں انقریب سورج نکلنے والا ہے درجہ حرارت بھی بڑھ جائے گا اور گرمی میں بھی اضافہ ہو جائے گا تاہم اللہ کے فضل و رحمت سے گزشتہ آٹھ سے نو دس دن گزر چکے ہیں کراچی کا درجہ حرارت نہ صرف تین چار ڈگری کمی پر چل رہا ہے بلکہ موسم بھی سہانا ہے اور رات کے وقت میں بھی اٹھنڈ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے دن میں سورج نظر نہیں آتا بادل کے سائے رہتے ہیں تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں سمندری ہوایں ہیں اور کراچی کے کئی علاقوں سے بندہ باندی کی اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں تاہم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگست کا آغاز ہو چکا ہے کیا آگست میں بارش ہونی ہے کہ نہیں تو ناظرین پاکستان میٹرلوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کے مطابق انشاءاللہ تعالی آگست کے اختتام اور سبتمبر کے آغاز سے کراچی میں بقاعدہ سے مونسون کا سپل آنے کے چانسز ہیں اور یہی ہم نے اپنی گدشتہ کل والی ویڈیو گر آپ دیکھیں گے اٹھا کر تو اس میں بھی ہم نے یہ اظہار کیا تھا کہ آگست میں بارش کے بہت کم چانسز ہیں اگر بارش ہوئی بھی تو اس کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں تاہم کراچی کی جو ساحلی سندھ کی جو ساحلی پٹی ہے یا کراچی ہے یہاں پر مستخل بوندہ باندی کے سلسلے جاری ہیں اور یہ مزید بھی جاری رہنے ہیں یہ تھی کراچی کی تعددرین اپ ڈیٹ اچھے موسم کے انتظار میں ہمیں وقت گزارنا ہے اور اللہ تعالی سے آفیت کا سوال کرنا ہے اور جو اس وقت کراچی کا موسم ہے یقیناً بہت 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 زبردست ہے کہ کراچی اس وقت مری بنا ہوا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی آگلی اپ ڈیٹ میں اللہ حافظ